پاکستان کے ثقافتی رنگ ہر انداز منفرد و دیدہ سے ذہن کو تازگی وکشنے اور خوشیوں کو دوبالہ کرنے والے تحوار ہماری پہچان مزید تفصیلات جانی اس ریپورٹ میں مملکت خدا داد پاکستان کو معارض وجود میں آئے ہوئے ستر سال کا عرصہ بید گیا ہے مگر یہ ملک ہزاروں سال کے ثقافت رکھنے والی قوموں کا خوبصورت گلدستہ ہے اس گلدستے کو اسلام کے فلسفہ اخوات نے مزید محمیز فرہم کر رکھی ہے ملک کے چاروں ثبوں میں مختلف تحواروں کے موقع پر دل کو چھو جانے والے ثقافتی رنگ نظر آتے ہیں ان رنگوں میں صوفیانہ کلام ربائیتی بھنگلوں نشانہ بازی اور گھڑ سواری کو ممتاز مقام حاصل ہے زندی ہو یا بلوج پنجابی بٹھان ہو یا پھر سرائی کی ہنکو اور اس حتہ پوٹھار میں بسنے والے عوام کے کلچر کا ذکر ہو تو ہر رنگ دیدہ زیب اور دل فریب چہرے پر مسکراہر بکھیرنے اور ذہن کو تازگی بکشنے والے قابل فخر ثقافتی رسم و رواج اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں شادی بیعہ ہو یا انفرادی و اجتماعی سطح پر خوشی کی کوئی اور تقریب ہو لوگ جوش و ولولے سے شریک ہوتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں محفر کا مزہ دوبالہ کرتے ہیں سندھ میں شادی بیعہ کی تقریبات میں گھروں گرلی محلوں کے ساتھ گاڑیوں کو روایتی اجرک سندھی ٹوپی دستگاری سے مزین آئینے اور دیگر دلکش عرائش شعہ سے سجایا جاتا ہے بچے اور بڑے ان رنگوں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں ملوچستان کی بات ہو تو روایتی پگڑی انچا مقام رکھتی ہے پتھانوں کا شملہ اور روایتی نشانہ بازی سرائی کی عبام کی پھول پٹیوں سے مزین نیڈی اجرک پنجاب کے روایتی لباس کی اپنی پہچان ہے ضرورت سمر کی ہے کہ پاکستان میں بسنے والی تمام قوموں کو جدید اقاضوں سے ہم اہنگ تعلیم و تربیت کے لیے مواقع فرہم کیے جائیں تو یقین واسق ہے کہ روایتی اور ثقافتی رنگ دنیا میں پاکستان کے پرام جہرے کو جاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے آج کا پروگرام ڈاکٹر علامہ محمد اقبار کے اس شیر پر وائنڈ اپ کریں گے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی